رسولِ پاک نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی افق کے سرخ ہونڈوں پہ کبھی لالی نہیں ہوتی رسولِ پاک نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی اور قسم خدا کی اے لوگو میرا ایمان کہتا ہے نہ ہوتا گمبدِ خزرہ تو ہریالی نہیں ہوتی قسم خدا کی اے لوگو میرا ایمان کہتا ہے نہ ہوتا گمبدِ خزرہ تو ہریالی نہیں ہوتی میں ایک اور شیر پڑھنا جاتا ہوں آپ سننا چاہتے ہیں تو کہہ دیجئے یا رسول اللہ ماشاءاللہ بلکل کم لوگ ہیں تعداد کم ہے لیکن اسی کم ہے میں نہیں چاہتا ہے کہ زیادہ تعداد ہو بس عاشقوں کی تعداد ہو اور چار ہی لوگ ہو انشاءاللہ میں فیلمدینے کی طرف جائے گی پھر عاشقوں کی مجمع چاہیے بھلے ہی چار ہو ایسا نہیں کہ چار لاکھ ہو جس میں سب ہی نکم میں ہو میں عاشقوں کی بیچ میں بات کرنے لگا بس تھوڑی دیرہ انشاءاللہ ایک شیئر پڑھتا ہوں آپ محبت کہہ دیجئے یا رسول اللہ بگڑا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا جب خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا بگڑا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا جب خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا اور اس کی ضرور ہوگی مدینے میں حاضری جو مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہو گیا اس کی ضرور ہوگی مدینے میں حاضری اس کی ضرور ہوگی مدینے میں حاضری جو مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہو گیا اور اپنے خطیبوں امام سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے حضرت عمر گئے تھے تلوار لے کر گئے تو جانے کے بعد جب حضور کے چہرے مبارک پر نظر پر ہی نہ حضور اپنا تلوار پھیک کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے میں اسی تناظر میں آخری شیر پر رہا ہوں محبت سے کہہ دیجئے اے تھوڑا زال آپ بلیک رومال والے بڑی سپورٹ دے رہے ہیں انشاءاللہ اچھا سن رہے ہیں تھوڑی زیادہ میری طرف دیکھیں میں انشاءاللہ شیر پر دوں آخری شیر کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ بگڑا ہوا نصیب تھا پیدار ہو گیا جب خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا اس کی ضرور ہوگی مدینہ میں حاضری جو مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہو گیا اور بولے عمر کی میرا ارادہ تھا قتل کا نظر ملی حضور سے تو پیار ہو گیا بولے عمر کی میرا ارادہ تھا قتل کا بولے عمر کی میرا ارادہ تھا قتل کا نظر ملی حضور سے تو پیار ہو گیا اردو چاند ہوا آج غالباً چار تاریخ ہو گیا اردو کا جس میں ہم اور آپ پہ حضور کے مہینے میں چونکہ اس حضور کے تعلق سے یہ مہینہ ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں شابان و شہری یہ شابان میرا مہینہ ہے حضور کا مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ حضور کی ذکر کی محفیل کا اعتمام کر کے بیٹھے ہیں اس سے بڑی ہمارے لئے اور کوئی چیز اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی ہے حضور کی محفیل سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہو سکتی ہے دیوانے مدینہ مدینہ کرتا ہے لیکن یہ کلمانوں میں شراب نوشی ہو رہی ہے شابان کے مہینے میں بھی ہمارے بچے جوا کھیل رہے ہیں شابان کے مہینے میں بھی ایک دوسرے کا دل دکھا رہے ہیں لیکن کبھی آپ نے سوچا اسی شابان میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جو غالباً انگریزی کے اعتمارس میں بطا پر آ کر آواز دیتی ہے ہے کوئی میرا بندہ جو آج مجھ سے اپنی گناہوں کی مقفرت کرا لے ہے کوئی جو اپنے آج دولتوں میں روزی دے دے آج ہے کوئی اپنے دنیا کی تمام خوشیوں کو اللہ سے مانگ لے آج کوئی ہے جو جنت کی راہتیں مانگ لے اللہ پہلے آسمان پہ آکے آواز لگاتا ہے میرے بندے کتنا ہوں بڑا گناہ کر کے آئے گا آج کی رات میں تو کتنا ہوں بڑا پاپی ہوگا کتا آج رات بھر مغرب سے لے کر فجر تک میری رحمتیں جوش میں رہے گی آج سچے دل سے آجا رب کی مارگاہ میں فقط دو رکات سجدہ کر دے اپنے آگ سے آسو گیرہ دے ارے زمین پہ آسو بات میں آئے گا اللہ مغفرت کا پروانہ پہلے سنا دیا جائے گا ہاں وہ رات آنے والی ہے کس کو خیال ہے وہ رات کے لیے کس کو انتظار ہے اس رات کے لیے ہاں شب برات کی رات میں بھی دیکھا جوان کہیں اچھے جگہوں پہ بیٹھ کر جہاں کوئی نہ جائے وہاں بیٹھ کر کوئی موبائلوں میں اپنا بک گزار رہا ہے میں شب برات کی رات کی بات کرنے لگا کوئی موٹر سائیکل اٹھا کر جھاڑ کر کے اور دنیا کی راؤنڈ لگاتا ہے ایک دوسرے علاقے کا راؤنڈ مارتا ہے لوگوں میں کہنا چاہوں گا بلکہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو جانتا ہے آقا کریم سے آؤ سنو میں بتاتا اللہ اس دن گنہگار لوگوں کو معاف کرے گا کم سے کم تمنا تو کر لے کہ اللہ میں نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے آج کی رات تیری رحمتیں جوش میں ہیں اسی گنہگاروں میں کم سے کم ہم گنہگار کو بھی تو سامل فرمالے انشاءاللہ اللہ دعا کریں گے کہ ہم گنہگاروں کو بھی اللہ اسی گنہگار کو جو پرواہ نہ ملے گا رہائی کا پرواہ نہ ملے گا اسی گنہگار میں ہمیں بھی شامل فرمالے لوگوں میں کہنا چاہوں گا اس رات کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے اس رات میں بھی بہایائی کرتے ہیں اس رات میں بھی جبکہ اس رات میں ہمیں صرف یاد رہنی چاہیے تو صرف ہماری گناہیں یاد رہنی چاہیے اس رات میں ہمیں فیشکو کیسے یاد رہا اس رات میں وارٹ شپ ہمیں کیسے یاد رہا اس رات میں ہمیں دنیا کے دوست کیسے یاد رہے یار کم سے کم گیارہ مہینے دین سو پینسٹھ دین میں دین سو چونسٹھ دین اپنے دوستوں کو یاد کرتے رہے اپنے فیشبک واتشپ کیوٹر کو یاد کرتے رہے قسم خدا کی اس ایک دین میں فیشبک کو الگ رکھ دیا جائے موبائل کو دنیا کی دوستوں کو دنیا کی رنگ ریلیو کو شرار کے اٹھ دیکھو چوہ کے اٹھ دیکھو اپنے پاؤں کے نیچے روند دو اور قسم خدا کی بس دو آنسو رب کی بارگاہ میں گرا دو یہ دو آنسو تمہیں جنت لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گی لوگوں میں کہنا چاہوں گا اس رات میں بھی صرف ہمارا تعلق صرف رب سے ہونا چاہیے ہمارا رشتہ جھوڑے اس رات میں تو صرف اللہ سے جھوڑنا چاہیے ایک ہی رات تو اللہ فرما رہا ہے ہاں ایک ہی رات آواز دے گا کہ آج آج بڑے سے بڑا گنہگاروں کو میں بخشنے کے لیے تیار ہوں لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہم اس رات میں بھی جاگتے ہیں جاگتے ہیں اس نیت سے کوئی موبائلوں میں ٹائم پاس کر کے جاگتا ہے ہاں کوئی ٹی بی چالو کر دیتا ہے ہم سوچتے ہیں صرف جاگنا عبادت ہے نہیں لوگو جاگنا عبادت نہیں ہے اس رات میں اللہ سے دعائے کرنا اس کی عبادت کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے جاگنا مقصد نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم جاگتے ہیں صرف ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ جاگنا ہے یا تو ٹی بی کے سائے میں جاگے یا پھر موبائی کے کیمرے کے سائے میں جاگے یا کہیں اسے بھی ہو دوستوں کے چھاؤں میں جاگے لیکن جاگنا ہے نئی لوگوں اس رات کو جاگ کر کے ہمیں پامال نہیں کرتا ہے اس رات کو اللہ سے مانگ کر کے ہمیں کامیاب کرنا ہے اس رات جو آنے والی ہے اس رات میں صرف ہمارا رشتہ رب سے ہونا چاہیے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اس رات میں بڑے سے بڑا گنہگار کو اللہ بکش دیتا ہے لیکن تاریخ گواہ ہے ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں چھے لوگوں کہ رات میں بھی نہیں بکشے جائیں گے اس دن بھی اس کی دعائیں رد کر دی جائے گی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو ماں باپ کا غدار ہوگا آؤ میں بات کرنے لگا جب سے شابان المعظم کی چاند ہوا ہے نا تب سے وارڈ شپ اور شوشل میڈیا پہ ہمیں مافی نامہ آنے لگا ہے وارڈ شپ پہ لوگ مافیا مانگتے ہیں فیش بوک پہ لوگ مافی نامہ بھیجتے ہیں مجھے ماف کر دیا جائے شبے برات آگئی ہے وارڈ شپ پہ آپ دیکھیں لوگ بھیج رہے ہیں مجھے ماف کر دیا جائے میں پوچھنا چاہوں گا یار فیش بوک میں تمہارا کون چاندنے والا ہے جس کو تم نے کبھی دیکھا نہیں جس سے تم نے کبھی بات نہیں کیا اس سے مافی مانگ رہا ہے وارڈ شپ گروپ میں تم نے جس کو دیکھا نہیں جس سے کبھی بات نہیں کیا اس سے معافی نامہ اس کے پاس بھیج رہا ہے اس سے معافی مانگ رہا ہے لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کبھی اپنے بھائی سے معافی مانگا ہے کبھی اپنے باپ سے معافی مانگا ہے کہ ابباجان رات دیکھو کتنی غلطیاں تمہارے سامنے مجھے دنیا میں ہوئی ہے ابباجان مجھے معاف کر دو اس لیے کہ دو راضی نہیں ہوگا تو اللہ معاف نہیں کرے گا ابباجان شب برات کی رات آنے سے پہلے میری غلطیوں کو معاف کر دو کبھی ماں سے اپنے معافی مانگا ہے میری ماں دنیا میں تیرا دل دکھاتا رہا آج شب برات کی رات آنے والی ہے اے میری ماں تو معاف کر دے قسم خدا کی آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں ماں باپ کا خدار بیٹے کی دعائیں رد کر دی جائے گی اس رات میں ماں باپ کے خدار بیٹے کی دعائیں قبول نہیں کی جائے گی پتا چلا اللہ کے نبوب ارشاد فرماتے ہیں میرے دیوانے شب برات کے رات میں اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو راضی کر دو پیدا کرنے والا خدا بھی راضی ہو جائے گا مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا ہاں کبھی آپ ماں باپ سے مافی مانگ کر دیکھیں یار فیشن پہ کیوں فیزتے ہیں ماف کر دیا جائے جس سے کبھی ہم نے بات نہیں کیا جس سے کو کبھی دیکھا نہیں اسے بھلا ہمارا دل ٹوٹے گا وہ ہم سے ناراض ہوگا جس سے کبھی بات نہیں کیا دل کیسے ٹوٹا ہے یار کون ناراض ہوتا ہے ہم سے جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اپنے پروسیوں میں کبھی کھوم جاؤ جکر لگا لیا کرو اپنے بھائیوں کے پاس جاؤ بھائی دیکھو شبے برات آ رہا ہے اگر تم لوگ ماف نہ کرو گے اللہ ماف نہیں کرے گا اس لیے شبے برات آنے سے پہلے میرے بھائی مجھے ماف کر دو کبھی باپ کے قدموں میں بیٹھ کر دو دیکھ یار باپ کے دل میں بس اللہ نے محبت کا چھیتہ ڈالا ہے ایک مرتبہ اپنے باپ سے کہو گے اے ابباجان مجھے ماف کر دیا جائے پھر باپ کے جگر میں دیکھنا بیٹے کے لیے کتنا پیار ہوتا ہے تم ایک مرتبہ کہو گے نا باپ کے دل سے آواز آئے گی بیٹا تو آج مافی مانگنے آیا ہے تیرا باپ تنسے ناراض کب ہوا ہے یہ باپ کا دل ہوتا ہے بیٹا تو باپ کے پاس باد میں آیا ہے تیرا باپ پہلے تجھے ماف کر دیا ہے کبھی ماں کے قدموں میں بیٹھ جا بیٹے بس تو آنسو گرا دے ماں کے قدموں میں میری ماں تُو جنت کی زمانت ہے تیری قدموں میں میری جنت ہے شب پرات کی رات بھی دعائیں رت کر دی جائے گی سوچئے جس رات میں رب کی رحمت جوش میں ہوتی ہے بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے بڑے بڑے پاپیوں کو اللہ اس رات میں مغفرت کر دیتا ہے لیکن ماں تُو کیسی چیز ہے کہ تیرے غدار بیٹے کی دعائیں شب پرات کے رات میں بھی رت کر دی جاتی ہے تیرے 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 تُو کیسی چیز ہے کہ تیرے بیٹے کی دعائیں اگر تجھ سے تُو نراز ہے جس بیٹے سے تُو نراز ہے اس کی دعائیں شب پرات کے رات میں بھی قمول نہیں ہوتی ہے بس تو آنسو گرا دے ماں کے قدموں میں بیٹھ کر اے میری ماں جنت کی زمانت ہے تُو شب پرات کی دعائیں کی قمولیت ہے تُو اے میری ماں شب برات کی رات آنے والی ہے دنیا میں غلطیاں ہوتی رہتی ہے میں نے جو بھی تیرا دل دکھایا غلطی کیا ہے ماں میری معاف کر دے ماں کے سینے سے آواز آئے گی بیٹا یہ ماں ہے ماں کے جگر میں کبھی بیٹے کے لیے نفرت نہیں ہوتا ہے بیٹا جا ادھر ماں دعا کرے گی نولا یہ میرا بیٹا ہے میرے قدموں میں آگیا ہے اللہ اس کی شب برات میں اس کی تمناوں کو پورا کر دینا اس کی دعائیں کو پورا کر دینا اپنی گناہوں کی معافی مانگو گے تم ماں کے پاس سے ہٹ جاؤ گے ماں اپنا تپٹہ اٹھا کر دعا کرنے لگے گی اللہ میں آج بیٹے سے خوش ہو گئی کیوں مولا آج اپنے بیٹے سے خوش ہو گئی ہوں اس لیے کی میرا بیٹا آج آ کر مجھ سے معافی مانگ لیا ہے میرا بیٹا قدموں میں پہچ کر کے رو لیا ہے اے مولا آج ماں کی تپٹے کی قسم ہے میرے بیٹے جو مانگے اسے عطا کر دینا دنیا کی خوشی مانگے اٹھا کر دینا آخرت کی خوشی مانگے اٹھا کر دینا دنیا کی دولتوں میں پرکتیں مانگے اٹھا کر دینا ادھر ماں دھوا کرے گی آواز آئے گی عالمِ غیب سے آواز آئے گی ماں تُو اپنا تپٹہ نیچے کر لے اس لیے کی تمہارا تپٹہ بات میں اٹھا ہے میں نے اس کی گناہوں کی منفرد پہلے کر دیا ہے ہاں کبھی ماں سے معافی مانگ کے تو دیکھ اقعی کریم ہے ایک دیوانہ آیا حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ میں نے سنا کہ آپ راضی تو خدا راضی آپ لوگ بھی سنے ہوگے مصطفیٰ راضی تو خدا راضی ایک دیوانہ پوچھا اقعی کریم کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ میں آیا آپ کے پاس میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی کی خدمت میں رہوں میں آپ کو راضی کروں آپ ہی کی خدمت میں رہوں اور میں آپ کا خدمت کرتا رہوں میں پھر اپنے گھر لوٹ کر کے نہ جاؤں یار مدینہ جاتا ہے نا جو اس سے واپس آنے کا دل نہیں کرتا ہے وہ گیا دیوانا کہا یارسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ کے پاس رہوں کہا ٹھیک ہے اپنی ماں باپ سے اجازت لے کر آیا ہے اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر آیا ہے وہ دیوانا کہنے لگا یارسول اللہ میری ماں باپ مجھے آنے سے روک رہے تھے میں نے ان کو رولا کر کے آیا ہے اقعی کریم اتنا سنے نا پھر کہا کہ تب جا جا تمہارا یارہ رہنا ٹھیک نہیں ہے کہا یارسول اللہ میں نے سنا ہے کہ اگر آپ راضی تو خدا راضی ہے آپ تو مدینہ کے تازدار ہیں نا آپ جنت کے مالک ہیں نا میں سنا ہوں کہ جس سے مدینہ والا مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے اس سے خدا راضی ہو جائے گا آقعی کریم کا جب مطلب نہیں ہے جا گھر جا تمہارے ماں باپ رو رہے ہیں ارے ان کے چہرے پر خوشی عطا کر دے ارے ادھر ان کا خوشی بعد میں آئے گا مدینہ والا مصطفیٰ پہلے راضی ہو جائے گا آقعی فرماتے ہیں جا ادھر ماں باپ کو راضی کر دے مدینہ والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا پیدا کرنے والا خدا بھی راضی ہو جائے گا آقعی نے فرمایا جا دیوانے مجھے راضی نہ کرو جا اپنے ماں باپ کو راضی کر دے تجھ سے مدینہ والا مصطفیٰ خود راضی ہو جائے گا تم ماں باپ بڑی نعمت ہے لوگو اس رات میں ماں باپ کے قدار بیٹے کی دعائیں رد کر دی جاتی ہے شب براد کے رات میں بھی جس رات میں بھی دوسرا نمبر آقای ہم کیا کریں گے رات میں حلوہ کھائیں گے موج کریں گے اس رات میں بھی گھومیں گے فیریں گے تھوڑی دیر جاگیں گے کبھی اس قبرستان کا ڈاؤنڈ ماریں گے کبھی اس قبرستان میں جائیں گے کبھی فلا مزار پہ جائیں گے کبھی فلا مزار پہ جائیں گے لیکن کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوا یار ہم اس رات میں گھومنے پھرنے سے کئی زیادہ اللہ ایک ایسی جگہ کو اختیار کر لے جہاں کسی کا آواز آواز نہ ہو بس ہمارا رشتہ اللہ سے وہاں جڑ جانا چاہیے بند کمرے میں آپ بند ہو جائے اور 365 راتوں میں ایک راتیں صرف اللہ کے لیے نکال دے اور وہاں بس دو رکات آپ نماز آدھا کر لے جسے نفل کہا جاتا ہے اللہ کے لیے دو رکات آپ پڑھ لے اور دو آنسو گرادے رب کی بارگاہ میں دیکھئے اللہ کتنا خوش ہوگا فریشتوں کو اللہ حکم دے گا فریشتوں ارے دیکھتے نہیں ہو آج شبی برات کی رات ہے میرا بندہ دنیا سے تعلق چھوڑ کر کے بند کمرے میں مجھ اپنے رب سے تعلق چھوڑ لیا ہے اپنے رب سے تعلق چھوڑ لیا ہے فریشتوں گواہ ہو جاؤ اب اس کی دنیا کی تمام گناہوں کو نہ دیکھو ارے اس کو جنت کا پروانہ سنا دو اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دو اس کے نامہ اعمال میں نیکی کون ہے یار عاشق جس کے یاد میں حلوہ کھاتے ہیں نبی کے عشق میں اپنی تمام دانت کو توڑ لیا مار کر کے لوگوں نے کہا ویس ارے اتنا عشق کرے گا عشق اندھا ہوتا ہے تجھے درد نہیں ہوتا اپنے دانتوں کو توڑے جا رہا ہے اپنے دانتوں کو توڑے جا رہا ہے تجھے درد نہیں ہوتا عاشق کی آباز سنیں کی روز رزوی چار مصرہ میں کہتا ہے کہ ہر وفادار میں نہیں ملتا یعنی کسی سنسار میں نہیں ملتا اور خود کو برباد کرنا پڑتا ہے عشق کسی بازار میں نہیں ملتا یہ وہ عاشق جواب دیتا ہے لوگوں نے کہا ویس اپنی دانتوں کو توڑے جا رہا ہے کیا تجھے درد نہیں ہوتا ویس کا جواب سنیں گے وہ ویس عاشق رسول جو مدینے سے الگ رہنے والا ہے یمن کا رہنے والا ہے قرن کا رہنے والا ہے وہ دیوانہ کہتا ہے لوگوں ارے درد کیسے ہوتا جہاں عشق ہے وہاں درد نہیں ہوتا اور جہاں درد ہے وہاں عشق نہیں ہوتا یہ ویس کا جواب ہے کہا ویس نے جہاں درد ہوتا ہے وہاں عشق نہیں ہوتا جب یہ دانت حضور کے موں میں نہیں رہی تو پھر ویس کے موں میں کس کام کے لیے یہ دانت رہے گی یہ عاشق ہوتے ہیں لوگوں آج تو ہمارے پاس حضور کے لیے حضور کے محفیلوں میں بیٹھنے کا کے نام پہ جان دینے کی باری آئے گی تو کیسے دے پائے گا یار ہمارا مقصد ہے دنیا کا کہ بس ہم سے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے دنیا دار ناراض ہو کوئی پروپلم نہیں ہے مدینے کا تازدار ناراض ہو جائے نا جس کے اشارے سے ہمیں جنت جانی ہے کوئی جنت نہیں جائے گا اس وقت تک جب تک مدینے والے مصطفیٰ کا اشارہ نہیں ہو جائے وہ محبوب ہمارے لئے روتا رہا میراج کی رات ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا امام صاحب سے جمعہ میں ستائیسویں شب ابھی گزری ہے نا ستائیسویں اس کو شب قدر کہتے ہیں شب قدر کے نام سے جانتے ہیں وہ ابھی گزری ہوگی تو اس رات میں جب محبوب گئے نا رب کے پاس